دیکھئے بھئی شرعہ کے اندر کل ایک مقام جو رہ گیا تھا قوله او امکنت ای لم یمتنع افراده فیشمل الواجب والممکن الخاصة کلیہما اچھا بھئی کل ہم پڑھ رہے تھے کلی اور جوزی کے بارے میں اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ مقاصد کا بیان شروع ہو رہا ہے کیونکہ منطق کا مقصد کیا ہے نظر و فکر میں انسان کو غلطی سے بچانا اور نظر و فکر کسے کہتے تھے کچھ معلوم تصورات یا معلوم تصدیقات کو ترطیب دے کر نمعلوم تصور یا نمعلوم تصدیق تک پہنچنا تو یہ جو معلوم تصور جن کو ہم ترطیب دیتے ہیں ان کا کلی ہونا ضروری ہے بھئی کیونکہ جوزی نکاسب ہے اور نامکتسب یعنی جوزی کے دریئے کسی دوسری جوزی تک ہم نہیں پہنچ سکتے اور نیس کسی نہ معلوم جوزی کو معلوم جوزی کے دریئے حاصل بھی نہیں کیا جا سکتا تو جن کے دریئے حاصل کیا جائے وہ ہے کاسب اور جن کو حاصل کیا وہ ہے مکتسب تو جوزی نہ کاسب بن سکتی ہے اور نہ مکتسب یعنی نہ اس کے ذریئے کسی کو حاصل کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے کسی کے ذریئے ہاں کلیات وہ کاسب بھی ہوتی ہیں اور مکتسب بھی ہوتی ہیں بھئی تو لہٰذا یہاں پر وہ ہوئی کلی اور جوزی کا بیان شروع ہوا جوزی اور کلی کے بارے میں بتایا کہ مفہوم جو ہے اگر عقل اس کے کسیرین پر صادق آنے کو جائز سمجھے جائز قرار دے تو اس کو کلی کہتے ہیں اور اگر عقل اس کے کسیرین پر صادق آنے کو جائز قرار نہ دے تو اسے جوزی کہتے ہیں بھئی اور ان میں سے پھر کلی جو ہے وہ مقاصد کے اندر داخل ہے جوزی مقاصد میں داخل نہیں لیکن وَبِزِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَعُ چیزوں کا پتہ ان کی زد سے چلتا ہے اس لئے کلی کو سمجھانے کے لئے جوزی کا بھی ذکر کرنا پڑا کیونکہ جب جوزی سمجھ میں آ جائے گی تو کلی بھی خود بخود سمجھ میں آ جائے گی کہ جوزی وہ کسیرین پر صادق نہیں آتی تو معلوم ہوا کلی کیا ہے وہ کسیرین پر صادق آتی ہے بھئی صادق آتی ہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے کلی کی چھے قسمیں آپ کو بتلائیں تھیں کہ کلی اپنے افراد کے اعتبار سے اس کی چھے قسمیں ہیں کلی کے افراد یا تو ممتنع ہوں گے ناممکن ہوں گے ان کا وجود ہو ہی نہیں سکتا تو ایک قسم یہ یا اس کے افراد کیا ہوں گے ممکن کلی کے افراد ناممکن ہوں مثلاً لا شئے لا وجود اور شریک باری تعالی بھئی کہ یہ ممکن ہی نہیں کیونکہ لا شئے کیا معنی جو شئے نہ ہو اس کا وجود ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ جب بھی اگر وجود پایا گیا وہ تو پھر لا شئے نہ رہے گی کیا بن جائے گی شئے بن جائے گی اور اسی طرح لا وجود اس کا وجود ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ جب بھی وجود پایا جائے گا تو پھر تو وہ لا وجود نہ رہے گا بلکہ وجود ہو جائے گا تو یہ کلی کی ایک قسم جس کے افراد ممتنر ہیں کلی کی دوسری قسم جس کے افراد ممکن ہو تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں کہ کوئی فرد پایا بھی گیا ہے یا آج تک پایا ہی نہیں گیا اگر پایا ہی نہیں گیا تو یہ دوسری قسم ہو گئی جیسے عنقہ عنقہ ایک فرضی پرندہ ہے مناطقہ کہتے ہیں فلاسفہ ایک فرضی پرندہ فرض کر لیا کہ جس کا ایک پر مشرق میں ہے تو ایک پر مغرب میں ہے بھئی لیکن آج تک یہ پرندہ ملا نہیں دیکھا نہیں گیا تو یہ ایسی کلی ہے جس کا وجود ممکن تو ہے ہو تو سکتا ہے لیکن ہمیں ملا آج تک نہیں تو یہ دوسری قسم ہوئی تیسری قسم کلی کی کہ اس کے افراد ممکن ہیں اور افراد ملے بھی ہیں لیکن پھر وہ دو حال سے خالی نہیں یا تو صرف ایک ہی فرد ملا ہے یا ایک سے زیادہ افراد ملے ہیں تو اگر ایک ہی فرد ملا ہے تو پھر اس میں دو حال ہیں یا تو مزید افراد ممکن ہوں گے یا مزید افراد ممکن نہیں ہوں گے اگر ایک ہی فرد ملا ہے اور مزید افراد بھی ممکن ہیں تو یہ کلی کی تیسری قسم ہو گئی جیسے سورج اور چاند سورج اور چاند کہ ایک ہی فرد ہمیں ملا ہے اور افراد بھی ممکن ہیں بھئی لیکن ہمیں ملے نہیں اور چوتھی سورت کہ کلی کا ایک ہی فرد ملا ہے اور افراد ممکن ہی نہیں ممکن ہی نہیں اور جیسے واجب الوجود بھئی واجب الوجود اگر ایک اور ہو تو وہ کیا بن جائے گا واجب الوجود کا شریک ہو جائے گا یا نہیں اور ابھی پڑھا کہ شریک واجب الوجود تو کیا ہے ممتنع ہے بھئی ممکن ہی نہیں ہے تو واجب الوجود ایسی کلی ہے جس کا ایک ہی فرد ہے اور مزید افراد ممکن ہی نہیں یہ چوتھی قسم پانچویں قسم کلی کی یہ ہے کہ اس کے افراد کثیر ہیں پھر ان میں دو صورتیں ہیں یا تو وہ افراد محدود ہوں گے یا لا محدود ہوں گے اگر وہ محدود ہے تو یہ پانچویں قسم اور اگر وہ لا محدود ہیں تو یہ چھٹی قسم پانچویں قسم کے کلی کے افراد ملے بھی ہیں اور محدود ہیں اس کی مثال جیسے انسان بھئی دیکھو انسانوں کی اگرچہ تعداد کروڑوں عربوں میں ہے لیکن بہرحال ایک محدود تعداد ہے کیونکہ یہ نظام ختم ہو جائے گا قیامت قائم ہوگی بھئی جبکہ فلاسفہ کیا کہتے ہیں جو قیامت کے قائل نہیں ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ نظام ہمیشہ سے چل رہا ہے اور ہمیشہ چلتا رہے گا جب ہمیشہ چلتا رہے گا تو معلوم ہوں انسانوں کی بھی کوئی حد نہیں وہ بڑھتے ہی چلے جائیں گے تو ہمارے نزدیک انسان کس کی مثال ہے وہ کلی جس کے افراد کیا ہوں محدود اور ان کے نزدیک وہ کلی ہے جس کے افراد لا محدود یہ دوسری مثال جس کے افراد محدود ہوں کواقب سیارہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آسمان پر میں نے آپ کو بتایا کہ جو آسمان پر ستارے آپ دیکھتے ہیں رات کو چمکتے ہوئے یہ دو قسم کے ہیں کچھ وہ ہیں جن کی روشنی اپنی ہے اور کچھ وہ ہیں جن کی روشنی اپنی نہیں وہ کسی ستارے کے گرد گھومتے ہیں ان کو سیارہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سیارہ تو یہ جو کواقب سیارہ ہیں قدیم علم فلاقیات کے مطابق ان کی تعداد ساتھ ہے بھئی تو دیکھو محدود ہیں اور یہ بین سطور ان کے نام بھی لکھے ہوئے تھے کتاب نے قمر عطار زہرہ شمس مریخ زحل اور مشتری بھئی تو یہ مریخ میں نے بتلایا عربی میں مریخ لفظ ہے اگرچہ اردو میں کیا بولا جاتا ہے مریخ بولا جاتا ہے تو یہ آیت اردو میں بھی عربی ہی سے ہے معلوم ہے اردو میں غلط رائج ہو گیا بھئی لیکن بارحل اب یہ رائج ہی اسی طرح ہے تو یہ ساتھ ہیں جبکہ جدید حیعت کے مطابق تو یہ چاند جو ہے یہ سیاروں میں سے نہیں ہے یہ تو خود ایک سیارے یعنی زمین کے گرد گھونتا ہے تو یہ سیارچہ ہے اس کو سیارہ نہیں کہتے بلکہ سیارچہ چھوٹا سیارہ سیارہ تو وہ ہے نا جو کسی سیارے کے گرد گھون میں سیارہ کیا ہے جو کسی سیارے کے گرد چکر لگائے اس کے تابعے ہو اور سیارچہ وہ ہے جو کسی سیارے کے تابعے ہو اس سیارے کے گرد گھون میں تو جدید فلکیات کے مطابق یہ سارے سیارے نظام شمسی میں جو ہیں یہ سورج کے گرد گھونتے ہیں اسی لئے اس کو نظام شمسی کہتے ہیں سورج کا نظام بھئی اور ان میں سے ہر ایک کے گرد پھر مختلف ہیں ان کے گرد چاند بھی ہیں بھئی سیارچے بھی کافی سارے ہیں تو ان کے نزدیک تعداد زیادہ ہو گئی بھئی اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ سیارے کی روشنی اپنی ہوتی ہے جبکہ سیارے کی روشنی اپنی نہیں ہوتی وہ سیارے سے روشنی حاصل کرتا ہے جیسے زمین سورج کے گرد گھونتی ہے اور زمین کی اپنی روشنی نہیں ہے بلکہ سورج کی روشنی کے ذریعے یہ روشن ہوتی ہے بھئی اور پھر وہ کلی جس کے افراد لا محدود ہوں اس کی ایک اور مثال کیا تھی اللہ تعالیٰ کی معلومات بھئی یہ ان کی کوئی حدنی لا محدود ہیں بھئی تو یہ چھے قسمیں ہو گئیں کلی کی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی پھر اس کے بعد کل شرع کے اندر یہ مقام آیا تھا قولوہ او امکانت ای لم یمتنع افرادوہ فیشملو الواجب والممکن الخاصة کی لئیہما میں نے آپ کو کہا تھا یہ ہم کل انشاءاللہ حل کریں گے بھئی یہ دراصل شارح ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں او امکانت ای لم یمتنع یہ کیا کر رہے ہیں ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں بھئی اعتراض کیا ہوتا ہے دیکھو ذرا اوپر متن میں آؤ دیکھئے مفہوم اگر اس کے کثیرین پر صادق آنے کو عقل جائز قرار نہ دے تو وہ جزی ہے اور اگر ایسا نہ ہو یعنی عقل جائز قرار دے کثیرین پر صادق آنے کو تو وہ کلی ہے آگے کلی کی تقسیم شروع کر دی کہ وہ کلی جو ہے امتنعت افرادوہو او امکنت اس کلی کے افراد خارج میں یا تو ممتنع ہوں گے یا امکنت یعنی یا ممکن ہوں گے کیا ہوں گے یا ممتنع ہوں گے یا ممکن ہوں گے اب دیکھئے یہاں دو چیزوں کے درمیان او آیا او امتنعت او امکنت اور او سے ما قبل اور او کا ما بعد ایک گوسرے سے غیر ہوتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں یہ آدمی یا تو زید ہے یا خالد ہے ایک آدمی ہے میں پہچان نہیں پایا لیکن میں نے کہا یا تو یہ زید ہے یا خالد تو دیکھا اردو میں او کے لئے کیا لاتے ہیں یا اور یا سے ما قبل اور یا کا ما بعد کیا ہوتا ہے ایک گوسرے کے مخالف الگ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی او آیا اور او کیا تقاضہ کرتا ہے ما بعد اور ما قبل میں کیا ہو تغایر ہونا چاہیے تو معلوم ہوا یہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں جو ممتنع ہے وہ ممکن نہیں جو ممکن ہے وہ ممتنع نہیں تو اشکال یہ ہوتا ہے اشکال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا امکنت یعنی ممکن ہوں گے یعنی امکان امکان یا ما قبل میں ہے امتنع اور او کے ما بعد کیا ہے امکان توجہ ہے تو آپ نے امکان ذکر کیا اس امکان سے آپ کی کیا مراد ہے امکان تو دو قسم کا ہے ایک امکان خاص ایک امکان عام امکان کتنی قسم کا ہے دو قسم کا ہے ایک امکان خاص اور ایک امکان عام اگر اس امکان سے مراد امکان خاص ہے کیا مراد ہے اگر اس امکان سے مراد امکان خاص ہے تو امکان خاص کے اندر واجب داخل نہیں ہوتا امکان خاص یہ یوں کو ممکن خاص کیا کہو ممکن خاص اسے کہتے ہیں جس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو جس کا ہونا اور اور آگے جتنی قسمیں ہیں وہ اسی امکان کے اندر بیان ہو رہی ہیں پہلی قسم ممتنع بیان ہوئی اگلی ساری کیا ہو رہی ہیں امکان والی پلی کی کتنی قسمیں بیان ہوئی چھے پہلی قسم جس کے افراد کیا ہوں گے ممتنع باقی جن کے افراد کیا ہوں گے ممکن پھر اس ممکن کے اندر پانچ قسمیں بیان کر دیں تو اگلی ساری قسمیں کس کی ہیں ممکن اور انہی ممکن کے اندر ایک قسم واجب الوجود بھی ہے یا نہیں واجب الوجود بھی ہے تو امکان سے کیا مراد ہے امکان عام مراد لیتے ہو یا امکان خاص اگر آپ اس سے امکان خاص مراد لیتے ہیں تو امکان خاص اسے کہتے ہیں جس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو یعنی اس کا نہ ہونا ضروری اور نہ نہ ہونا ضروری ہے تو اس میں تو واجب داخل نہیں کیونکہ واجب کا تو ہونا ضروری ہے واجب الوجود کسے کہتے ہیں واجب الوجود دیکھا واجب ہے ضروری ہے جس کا وجود ضروری ہے تو اگر امکان سے مراد امکان خاص مراد لیں تو امکان خاص کا تو عدم اور وجود برابر ہوتا ہے نہ عدم ضروری اور نہ وجود ضروری تو اس میں تو واجب داخل ہی نہیں ہو سکتا پھر آگے واجب قسم کیسے آپ نے بنا دی واجب کا تو ہونا ضروری ہے اشکال سمجھ میں آرہا ہے یا پھر امکان سے مراد امکان عام ہے اگر امکان عام مراد لیتے ہیں تو امکان عام کی ایک قسم ممتنع بھی ہے کس کی امکان عام کی ایک قسم ممتنع بھی ہے تو جب امکنت کہہ دیا تو گویا امتناعت کہہ دیا کیونکہ وہ اسی کے اندر امتناعت بھی آرہا ہے یا نہیں اسی امکان کے اندر امتناع آرہا ہے یا نہیں تو ماں قبل میں بھی امتناع اور آو کے ماں بعد امکانت کے اندر بھی کیا آ گیا امتناع تو گویا کلام یوں ہو گیا امتناعت او امتناعت دونوں طرف ایک ہی چیز آ گئی جیسے ایک ہی آدمی کے بارے میں میں کہوں یا تو یہ زید ہے یا زید ہے اور یہ کہنا درست ہے نہیں یا کہ ماں قبل ماں بعد مغائرت ایک دوسرے کے غیر ایک دوسرے کے مقابل ہوتے ہیں آو اور یا کہ دونوں طرف ایک ہی چیز نہیں ہو سکتی تو او کا ایک ماں قبل ہے اور ماں بعد ہے تو او کا ماں قبل اور ماں بعد ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں اور اگر آپ اس امکان سے امکان عام مراد لیتے ہیں تو امتناع امکان عام کے اندر داخل ہے امکان عام کی قسم کیا ہے ممتنع بھی ہے کیا ہے ممتنع بھی ہے تو ممتنع اس کے اندر داخل ہوا جب اس کے اندر داخل ہے تو جب مصنف نے کہا او امکنت تو امکنت کے زمن میں امکنت کے اندر امتناعت بھی آ گیا یا نہیں امتناعت بھی آ گیا تو ما قبل میں بھی امتناعت اور ما بعد میں بھی امتناعت تو یہ تو درست نہیں ہے بھئی کہ او کا ما قبل اور ما بعد دونوں ایک ہی جیسے ہو گئی ہے تو اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ یا تو اس وقت سورج نکلا ہوا ہے یا تو سورج نکلا ہوا ہے دیکھا دونوں طرف ایک ہی بات کر دی سورج سمجھ میں آ گئی تو اشکال کیا ہوا کہ یہ جو آپ نے امکان ذکر کیا اس سے امکان عام مراد ہے کہ امکان خاص مراد ہے اگر امکان خاص مراد ہے تو پھر تو اس کے اندر واجب داخل نہیں کیونکہ امکان خاص کسے کہتے ہیں جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو اور واجب کا تو ہونا نہ ہونا برابر نہیں ہے اس کا تو ہونا ضروری ہے ہونا ضروری تو اگر اس سے امکان خاص مراد لیں تو واجب اس کے اندر داخل نہیں ہوتا تو آگے پھر آپ نے واجب کی تو قسم ایک بنائی ہے وہ داخل ہی نہیں ہوتی تو وہ قسم کیسے بنا دی اور اگر امکان سے مراد امکان عام ہے تو پھر امکان عام کے اندر تو امتناع بھی داخل ہے تو پھر تو دونوں طرف گویا امتناع آ گیا اور آؤ کے دونوں طرف امتناع ہو یعنی ایک ہی چیز ہو یہ درست نہیں اشکال سمجھ میں آ گیا تو جواب اس کا یاد رکھئے جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں امکان سے مراد امکان عام ہے امکان عام اور امکان عام یاد رکھئے دو قسم پر ہے ایک امکان عام مقید بجانب الوجود اور اس کو لا یمتناع سے تعبیر کرتے ہیں دوہراؤ بھئی یہ بار بار یہ لفظ آئیں گے آپ کے ذہن میں بیٹھنے چاہیے میں بار بار تقرار کرواؤں گا وساب توجہ سے بیٹھے ہیں امکان عام کی کتنی قسمیں دو قسمیں ایک امکان عام مقید بجانب الوجود ایک امکان عام مقید بجانب الوجود اور اس کو یاد رکھئے لا یمتناع سے تعبیر کرتے ہیں اور ایک امکان عام مقید بجانب العدم اور اس کو لا یجیب سے تعبیر کرتے ہیں تو یہاں امکان عام کی ایک خاص قسم مراد ہے مطلقاً امکان عام مراد نہیں یہاں امکان عام مقید بجانب الوجود مراد ہے اور اس کو تعبیر کس سے کرتے ہیں لا یمتناع توجہ ہے ایک ہے امکان عام کی دو قسمیں ایک امکان عام مقید بجانب الوجود اور اس کو لا یمتناع سے تعبیر کرتے ہیں یعنی جو ناممکن نہ ہو ناممکن لا یمتناع جو ناممکن نہ ہو یمتناع کا کیا مانا ناممکن ممتناع کسے کہتے ہیں ناممکن کو تو لا یمتناع جو ناممکن نہ ہو تو یہاں کونسی قسم مراد ہے امکان عام کی مقید بجانب الوجود وجود ایک چیز کا ہونا اور عدم نہ ہونا تو امکان عام دو قسم پر ہے ایک امکان عام مقید بجانب الوجود اور اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں لا یمتناع سے اور امکان عام کی دوسری قسم ہے امکان عام مقید بجانب الادم اور اس کو تعبیر کرتے ہیں لا یجیبو سے کس کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں لا یجیبو سے تعبیر کرتے ہیں تو یہاں امکان عام مقید بجانب الوجود مراد ہے اور ممتنع اس کے اندر داخل نہیں آپ کا اشکال کیا تھا کہ یا تو امکان خاص مراد ہے یا امکان خاص تو مراد دے نہیں سکتے ورہا تو واجب خارج ہو جائے گا اور امکان عام مراد لیں تو پھر تو اس میں ممتنع بھی داخل ہو جائے گا تو بتلا دیا کہ امکان عام کی ایک قسم مراد ہے مطلقاً امکان عام مراد نہیں کونسا امکان عام امکان عام مقید بجانب الوجود اور وہ کیا ہوتا ہے اسے تیسے تعبیر کرتے ہیں لا یمتنع تو ما قبل میں ہے یمتنع یعنی امتنع ما قبل میں کیا ہے امتنعت ہے تو ما بعد میں آگیا لا یمتنع ہے نا تو اسی سے بنا لو لم یمتنع ما قبل میں آگیا کیا ما قبل میں امتنعت ما بعد میں کیا آیا لم یمتنع دیکھا اسی پر نفی آگئی یا نہیں آگئی تو ایک دوسرے کے زید بن گئے یا نہیں ما قبل میں کیا ہے ناممکن اور ما بعد میں کیا ہے لم یمتنع جو ناممکن نہ ہو سورت سمجھ میں آگئی تو کونسی کیا جواب ہوا کہ کیا مراد ہے امکان عام عام کی ایک خاص قسم مراد ہے کونسی قسم امکان عام مقید بجانب وجود اور اسے کس کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں لا یمتنع کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں جب وہ لا یمتنع ہے تو ما قبل میں تو ہے یمتنع آو سے پہلے کیا ہے کتاب مطن میں امتناعت ہے یا نہیں تو ما قبل میں یمتنع ہے اور آو کے بعد کیا آیا لا یمتنع تو ایک یمتنع اور ایک لا یمتنع ایک دوسرے کی زید بن گئے یا نہیں بن گئے تو سارا اشکال ختم ہوا بات سمجھ میں آگئی ہاں تفسیل ذرا لکھ لیجئے بھئی آپ کے کام آئے گی امکان عام اور امکان خاص کسے کہتے ہیں یہ عموماً طلبہ کو سمجھ میں ہی نہیں آتا لکھئے بھئی جلدی جلدی لکھئے بھئی امکان دو قسم پر ہے ایک امکان عام اور ایک امکان خاص امکان دو قسم پر ہے ایک امکان عام اور ایک امکان خاص اب تعریف آگے لکھئے الامکان العام الامکان العام ہوا صلب الضرورتی صلب سین لامبا الضرورتی الزواد کے ساتھ ہے صاد زواد صلب الضرورتی عن الجانب المخالف عن الجانب المخالف یعنی 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 امکان عام میں یعنی امکان عام میں جانب مخالف سے یعنی امکان عام میں یعنی یعنی امکان عام میں یعنی امکان عام میں جانب مخالف سے جانب مخالف سے ضرورت کا صلب ہوتا ہے یعنی ضرورت کی نفی ہوتی ہے یعنی ضرورت کی نفی ہوتی ہے سلب کا کیا معنی نفی یعنی ضرورت کی نفی ہوتی ہے یعنی جانب مخالف ضروری نہیں یعنی جانب مخالف ضروری نہیں ہوتی یعنی جانب مخالف ضروری نہیں ہوتی اور امکان عام کی دو قسمیں ہیں یا یوں کرو امکان خاص کی تاریخ پہلے لکھ لو الیمکان الخاص الیمکان الخاص ہوا سلب ضرورتی ہوا سلب ضرورتی سوٹ کے ساتھ ہاں ہاں سین کے ساتھ سلب نفی کے لیے آتا ہے ہوا سلب ضرورتی عنی الجانبین عنی الجانبین یعنی امکان خاص میں امکان خاص میں دونوں جانب سے امکان خاص میں دونوں جانب سے ضرورت کا سلب ہوتا ہے ضرورت کا سلب ہوتا ہے الگ سطر لکھی ہوئی امکان عام کی دو قسمیں ہیں امکان عام کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک امکان عام مقید بجانب الوجود امکان عام مقید بجانب الوجود اسے لا لَا يَمْتَنِعُ لَا يَمْتَنِعُ لَا يَمْتَنِعُ لَا يَمْتَنِعُ سَتَعْبِير سَتَعْبِير جو ضروری ہے جو ضروری ہے جس کا ہونا لازمی ہے اور لا يَجِبُو جس کا ہونا ضروری نہیں ضروری نہیں آگے لکھئے بھئی قضیہ قضیہ موجبہ میں بھئی آپ جانتے ہو پہلے یہ سمجھ لو قضیہ جانتے ہو یعنی کسے کہتے ہیں وہ کلام جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے اس کو کیا کہتے ہیں قضیہ جس کو آپ جملہ خبریہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جملہ خبریہ ہاں تو یہ جو قضیہ ہے یہ موجبہ بھی ہو سکتا ہے اور سالبہ بھی موجبہ جس میں اس بات ہو سالبہ جس میں نفی ہو زید عالم ہے یہ کونسا قضیہ ہے موجبہ ہے اور میں کہوں زید عالم نہیں ہے یہ کونسا ہے سالبہ ہے تو قضیہ موجبہ جس میں ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے اس بات ہوتا ہے اور قضیہ سالبہ جس میں ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی ہوتی ہے مثلا میں کہوں اس وقت دن ہے یہ کونسا قضیہ ہوا موجبہ ہوا اور میں کہوں اس وقت دن نہیں ہے یہ کونسا قضیہ ہوا قضیہ سالبہ ہوا بھئی جی تو آگے لکھئے قضیہ موجبہ میں امکان عام ذکر ہو قضیہ قاف دو نقطوں علا زواد اور یا اور پھر گولہ قضیہ موجبہ میں امکان عام ذکر ہو امکان عام ذکر ہو تو یہ امکان عام تو یہ امکان عام مقید بجانب الوجود ہے تو یہ امکان عام مقید بجانب الوجود ہے اور اگر قضیہ سالبہ میں اور اگر قضیہ سالبہ میں امکان عام ذکر ہو امکان عام ذکر ہو تو امکان عام مقید بجانب العدم ہے تو امکان عام تو امکان عام مقید بجانب العدم ہے یعنی امکان عام کی دوسری قسم یعنی امکان عام کی دوسری قسم الگ سطر میں آگے لکھئے امکان خاص میں امکان خاص میں جانبین سے ضرورت کا سلب ہوتا ہے جانبین سے ضرورت کا سلب ہوتا ہے اور اسے اور اسے لا یجبو لا یمتنعو سے تعبیر کرتے ہیں اور اسے لا یجبو لا یمتنعو سے تعبیر کرتے ہیں لکھ لیا کیا اسے امکان خاص کو لا یجبو لا یمتنعو سے تعبیر کرتے ہیں دیکھیں اس میں دونوں قیدیں ہیں لا یجبو بھی ہے اور لا یمتنعو بھی ہے آگے لکھئے یعنی امکان خاص یعنی امکان خاص مقید بجانبی الوجود بھی ہوتا ہے یعنی امکان خاص مقید بجانبی الوجود بھی ہوتا ہے اور مقید بجانب العدم بھی کس چیز کی بحث چل رہی ہے امکان کی ممکن ہے ہو سکتا ہے اردو میں آپ کیا کہتے ہیں کبھی بولتے ہیں ممکن ہے کبھی آپ کہتے ہیں یہ بات ناممکن ہے کہتے ہیں یا نہیں کہتے ممکن کے وجہے آپ کیوں کہہ دیتے ہیں ہو سکتا ہے ایسا ہو ہو سکتا ہے اور ممکن ہے ایک ہی مطلب اور کبھی آپ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا یعنی ایسا ممکن نہیں ہے مثلا قضیہ موجبہ میں ہو تو وہ کیا ہے امکان عام مقید بجانب الوجود اگر کس میں ہو قضیہ موجبہ میں اور اگر قضیہ سالبہ میں ہو تو امکان عام مقید بجانب العدم ہے بھئی قضیہ موجبہ میں کیا ہوتا ہے اور قضیہ سالبہ میں نہیں których نا ہونے کا ذکر ہوتا ہے تو جس چیز کا ذکر ہے اسے کے ساتھ مقید کر دو موجبہ میں کس چیز کا ذکر ہونے کا یعنی وجود کا تو وہ مقید ہے بجانب الوجود اور قضیہ سالبہ میں کس کا ذکر نہ ہونے کا اور نہ ہونے کو کس سے تعبیر کرتے ہیں آدم سے تو اس کو مقید کر دو بھی جانب آدم بھئی آپ بھی عام کلام میں بولتے ہیں آپ کو کوئی ساتھی کہتا ہے بھئی میرا ایک کام ہے فلان آدمی کے پاس میں نے جانا ہے دعا کرو میرا یہ کام ہو جائے تو آپ کہتے ہیں آپ چلے جائیں ہو سکتا ہے آپ کا کام ہو جائے ہو سکتا ہے بولتے ہیں یا نہیں بولتے تو دیکھو ایجاب میں آپ نے کہا موجیبہ میں ہو سکتا ہے وہ آپ کا کام کر دے کیا معنی ہو سکتا ہے ناممکن ہے جب ہو سکتا ہے معلوم ہے ناممکن نہیں ہے ناممکن ہے نہیں اور کبھی آپ نفی کے ساتھ بولتے ہیں ہو سکتا ہے مسئلہ کیا مثال بنائیں مسئلہ آپ مثال بنائیں آپ ایک کہتے ہیں ہو سکتا ہے زید آگیا ہو اور کبھی آپ کہتے ہیں ہو سکتا ہے زید نہ آیا ہو تو دونوں ہو سکتا ہے میں فرق ہے جب آپ کہتے ہیں ہو سکتا ہے زید آیا ہو کیا مانا یعنی اس کا نہ آنا جانب مخالف جب میں نے کہا ہو سکتا ہے زید آیا ہو بھئی ایک ہوتا ہے ہونا ہونے کی مخالف کیا ہے نہ ہونا اور ایک ہے نہ ہونا نہ ہونے کے مخالف کیا ہے ہونا یہ ہیں جانبیں جانبین جانبین کا ذکر آ رہا ہے نا مثلا اگر ہونے کا ذکر ہو تو جانبی مخالف کیا ہوگی نہ ہونا اور اگر نہ ہونے کا ذکر ہو تو اس کی جانبی مخالف کیا ہوگی ہونا تو جب میں نے کہا ہو سکتا ہے زیاد آیا ہو ہو سکتا ہے زیاد آیا ہو تو میں ہو سکتا ہے ممکن ہے ممکن ذکر کر رہا ہوں مثلا امکان عام اور امکان عام یہ قضیہ موجبہ میں ہے یا سالبہ میں ہو سکتا ہے زید آیا ہو دیکھو قضیہ موجیبہ ہے اور ہو سکتا ہے تو یہ کیا ہے امکان عام مقید بجانبیل وجود اور اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں لا یم تانیہ اسے جب میں نے کہا ہو سکتا ہے زید آیا ہو معلوم ہے لا یم تانیہ اس کا آنا کس چیز کی بات کر رہو آنے کی نا تو میرا کنطلب کہنے کا یہ ہے کہ زید کا آنا ناممکن نہیں ہے جب میں نے کہا ہو سکتا ہے کیا مطلب میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں آنے کی آنے کی اسی کے ساتھ معلوم ہے وہ آنا ناممکن نہیں ہے صورت سمجھ میں آ رہی ہے غور کرو غور کرو ذرا میں نے کیا کہا ہو سکتا ہے زید آیا ہو میں کس چیز کو ذکر کر رہا ہوں آنے کو یا نہ آنے کو جب آنے کو ذکر کر رہا ہوں تو معلوم ہوا جانب مخالف کیا ہے نہ آنا وہ ضروری نہیں ضروری نہیں کہ وہ نہ آیا ہو ضروری نہیں کہ وہ نہ آیا ہو مرمو اس کا آنا ممکن ہے یعنی ناممکن نہیں ذرا لکھو کافی پہ ایک جملہ لکھو پھر آپ کو بعض در آوازیں سمجھ میں آئے گی لکھو ہو سکتا ہے زید آیا ہو ہو سکتا ہے زید آیا ہو دیکھو یہ منطق میں وہی عام باتیں جو ہمارے ذہن میں آتی ہیں جو ہم آپس میں کرتے ہیں انہی کو علمی رنگ دے دیا اب امکان خاص اور امکان عام ان کو نام دے دیئے اب اس کو بڑا بوجھ بن جاتا ہے کیسے سمجھیں کس طرح سمجھیں بھئی کیا کہنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ ہی باتیں جو ہم کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے یا ممکن ہے یہ ہم عام بولتے رہتے ہیں کبھی نفی کے ساتھ بولتے ہیں اور کبھی اس بات کے ساتھ بولتے ہیں تو جملہ میں نے کیا لکھوایا ہو سکتا ہے زید آیا ہو تو یہ کس چیز کا ذکر آنے گا تو جانب مخالف کیا ہوئی نہ آنا تو امکان عام میں کیا ہوتا ہے جانب مخالف سے ضرورت کا سلب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جملے میں کیا ذکر ہے جو آپ کے سامنے جملے آنا اس کی جانب مخالف کیا نہ آنا اس سے ضرورت کی نفی کر دو نہ آنا ضروری نہیں نہ آنا ضروری نہیں بن گئی یا نہیں سورت جو دیکھا جانب مخالف سے ضروری ہونے کی نفی کر دی نہ آنا ضروری نہیں جب میں نے کہہ دیا ہو سکتا ہے زید آیا ہو معلوم ہو اس کا نہ آنا ضروری نہیں اس کے آنے کا بھی احتمال ہے آپ سمجھ میں آئی جانب مخالف سے کیا ہوئی ضروری ہونے کی نفی ہو گئی اس کا ذرا برعکس کرو دوسرا جملہ لکھو اسی کے نیچے ہو سکتا ہے زید نہ آیا ہو ہو سکتا ہے زید نہ آیا ہو ہو سکتا ہے زید نہ آیا ہو لکھ لیا جی اب مجھے بتائیے یہ موجبہ ہے یا سالبہ 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 اچھا کس چیز کا ذکر ہے آنے کا ذکر ہے یا نہ آنے کا ذکر ہے جب نہ آنے کا ذکر ہے تو جانب مخالف کیا آنا جانب مخالف کیا ہوا آنا اس سے ضرورت کی نفی کر دو آنا ضروری نہیں جب میں نے کہا ہو سکتا ہے زید نہ آیا ہو کیا مطلب معلومہ زید کا آنا ضروری نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے جانب مخالف سے کیا ہو رہی ہے ضرورت کی نفی ہو رہی ہے تو امکان عام میں کیا ہوتا ہے جانب مخالف سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے کہ جانب مخالف ضروری نہیں ہوتی اور جانب مخالف میں نے بتا دیا کیا مطلب ہے جانب مخالف مطلب یہ ہے کہ اگر ہونے کا ذکر ہے تو جانب مخالف کیا ہوگی نہ ہونا اور اگر نہ ہونے کا ذکر ہے تو اس کی جانبی مخالف کیا ہوگی ہونا جیسے اوپر والے جملے میں کس کا ذکر تھا آنے کا تو جانبی مخالف کیا ہوئی نہ آنا معنی ہوا نہ آنا ضروری نہیں زید کا نہ آنا ضروری نہیں میرا مطلب یہ ہے یعنی لازمی نہیں کہ زید نہ آیا ہو جب میں نے کہا ہو سکتا ہے زید آیا ہو کیا مطلب جارے میں مخالف ضروری نہیں یعنی نہ آنا ضروری نہیں نہ آنا ضروری نہیں یعنی نہ آنا لازمی نہیں اگر تو نہ آنا لازمی ہوتا پھر تو میں کہہ نہیں سکتا ہو سکتا ہے زید آیا ہو جب ایک بات لازمی ہے کہ زید نے نہیں آنا تو پھر میں کہوں گا ہو سکتا ہے زید آ گیا ہو نہیں توجہ زید کا مثلا پکا ہے کہ اس نے نہیں آنا اب میں کہوں گا ہو سکتا ہے زید آ گیا ہو نہیں اب تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ اس کا نہ آنا لازمی ہے ضروری ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر امکان عام ہے کیا مانا جب میں نے کہا ہو سکتا ہے زید آیا ہو ہو سکتا ہے زید آنے کو بولو ہو سکتا ہے زید تو جانب مخالف کیا ہوئی نہ آنا ضروری نہیں نہ آنا لازمی نہیں بات سمجھ میں آگئی اور اگر نہ آنے کو میں ذکر کروں ہو سکتا ہے زید نہ آیا ہو کیا مانا اس کی جانب مخالف کیا آنا ملو آنا ضروری نہیں لازمی نہیں ہو سکتا ہے نہ آیا ہو میرا یہ مطلب اب بات سمجھ میں آ رہی ہے تو قضیہ مجیبہ میں امکان عام ذکر ہو تو وہ امکان عام مقید بجانب وجود مجیبہ میں وجود کا ذکر ہوتا ہے نا اور سالبہ میں عدم کا ذکر ہوتا ہے تو قضیہ مجیبہ میں کیا ہوگا وہ مقید ہوگا بجانب وجود اور قضیہ سالبہ میں وہ ہوگا مقید بجانب عدم یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی مثلا میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے ہر آگ گرم ہو ہو سکتا ہے ہر آگ گرم ہو کیا مانا جانب مخالف لاؤ ذرا گرم نہ ہو گرم نہ ہونا یعنی یوں کو تھنڈا ہونا گرم نہیں تو کیا ہے تھنڈا ہے تو جانب مخالف یعنی تھنڈا ہونا وہ ضروری نہیں ملہوہ ہر آگ کا تھنڈا ہونا ضروری یعنی یوں کو کسی بھی آگ کا تھنڈا ہونا ضروری نہیں جب میں نے کہہ دیا ہو سکتا ہے ہر آگ گرم ہو مان ہوا کسی بھی آگ کا تھنڈا ہونا لازمی اور ضروری نہیں ہے میرے کہنے کا یہ مطلب تو میں نے کیا جملہ بولا ہو سکتا ہے ہر آگ گرم ہو دیکھو موجیبہ ہے ذرا صالبہ میں لے آؤ ہو سکتا ہے کوئی بھی آگ تھنڈی نہ ہو کوئی بھی آگ تھنڈی نہ ہو سلب آگیا نفی آگئی تھنڈے نہ ہونا اس کی جانب میں مخالف کیا ہے گرم ہونا گرم ہونا چھے اسی کو لے آؤ ادھر ہے تھنڈی نہ ہونا ادھر ہے تھنڈا ہونا جب کیا کہا ہو سکتا ہے کوئی بھی آگ تھنڈی نہ ہو تو جانب میں مخالف ہے تھنڈے ہونا ادھر ہے تھنڈی نہ ہونا دوسری طرف کیا ہے تھنڈا ہونا تو جب کہہ دیا ہو سکتا ہے کوئی بھی آگ تھنڈی نہ ہو تو معلوم ہوا جانب مخالف یعنی تھنڈا ہونا کسی بھی آگ کا تھنڈا ہونا ضروری نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ ہے جانب مخالف بھئی اس سے ضرورت کا سلوہ جبکہ امکان خاص اس میں دونوں جانب سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے ہونا اور نہ ہونا دونوں کیا ہوتے ہیں برابر ہوتے ہیں برابر ہوتے ہیں اور اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں لا یجبو لا یمتنعو دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں لا یجبو اس کا ہونا لازمی نہیں اور لا یمتنعو اس کا نہ ہونا بھی لازمی نہیں یعنی وہ ممتنع بھی نہیں اور واجب بھی نہیں تو یہ عام ہمارے کلام کی باتیں جن کو علمی رنگ دے دیا بھئی ایک اور چھوٹا سا نقشہ ذرا بناو اس سے آپ کو اور بات سمجھ میں آ جائے گی کتاب کا اعتراض حل ہو جائے گا یوں کرو صفحے کے درمیان میں ایک نقطہ لگاؤ درمیان میں درمیان میں جی اس نقطے سے تین خط دائیں بائیں اوپر یعنی پنکھے جیسی شکل بنا دو زیادہ لمبے خط نہیں کھینچنے کوئی ایک ایک انچ کے خط کھینچ دو یا ڈیر 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 انچ جتنی جگہ ہو ڈیر دو انچ کے خط کھینچ دو پنکھا بنا دو اس نقطے سے دو دو انچ کے خط کھینچو کیونکہ ہم نے لکھنا بھی ہے تاکہ گوسرے سے الگ الگ رہیں جو جو لکھیں ہم یاد رکھو کلی جو مفہوم جو ہے نا کلی کلی یہ یوں کہا کوئی بھی مفہوم اپنے افراد کے اعتبار سے تین قسم کا ہو سکتا ہے توجہ ہے ادھر سنو مفہوم جو ہے وہ اپنے افراد کے اعتبار سے تین قسم پر ہو سکتا ہے تین قسم کا ہو سکتا ہے یا یوں کو کلی کلی اپنے افراد کے اعتبار سے ابتداء بنیادی طور پر تین ہی قسمیں بنتی ہیں کلی کے انہوں نے تو چھے قسمیں بنائی نہ لیکن بنیادی طور پر کتنی قسمیں بنتی ہیں تین قسمیں بنتی ہیں اسی میں پھر ایک فرد ہوگا اور ممکن ہیں یا نئی محدود ہیں یا لا محدود ہیں چھے قسمیں بنا دیں لیکن دراصل بنیادی قسمیں کتنی بنتی ہیں تین یا تو کلی کے جو افراد ہیں ان کا ہونا ضروری ہوگا یعنی واجب ہوگا یا اس کے افراد کا ہونا ممتنع ہوگا یا اس کے افراد کا ہونا نہ ہونا برابر ہوگا نہ ہونا ضروری اور نہ نہ ہونا ضروری کتنے قسمیں تین آپ نے تین خط کھینچے ایک خط کے کنارے پر لکھ دیں واجب ایک قسم یہ ہوئی یہ جو آپ نے پنکھا نمہ شکل بنائی ایک خط کے سرے پر کیا لکھ دیں واجب لکھ دیں یہ ایک قسم افراد کے اعتبار سے کلی کی دوسری قسم پر لکھ دیں ممتنع ممتنع جلدی جلدی لکھی ہوئی ممتنع اور تیسرے کنارے پر لکھ دیں ممکن ممکن واجب کا کیا مانا جس کا ہونا ضروری ہے لازم ہے ممتنع کا کیا مانا جس کا نہ ہونا ضروری ہے جس کا ممتنع ہو ہی نہیں سکتا یعنی نہ ہونا ضروری ہے واجب کا ہونا ضروری ممتنع کا نہ ہونا ضروری اور ممکن اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگر اچھا واجب جو ہے اس کو ہم تعبیر کس سے کرتے ہیں یہ جیبو سے کس سے تعبیر کرتے ہیں جس کا ہونا واجب ہے یعنی یہ جیبو تو اس واجب کے ساتھ لکھ لیں یہ جیبو یہ جیبو واجب کے ساتھ لکھ لیں دائیں بائیں اوپر نیچے جہاں بھی لکھنا چاہیں یہ جیبو لکھ دیں اس کے ساتھ یہ جیبو اور ممتنع جو ہے وہ وہ یمتنعو ہے اس کے ساتھ اس کو تعبیر کرتے ہیں یمتنعو سے ممتنع کے ساتھ یمتنعو لکھ دیں لکھ دیا اچھا بھئی ایک ہے واجب توجہ ہے کتنے کنارے ہیں کتنی قسمیں ہیں تین اور ایک دوسرے کے مخالف ہیں یا نہیں تین اور الگ الگ قسمیں ہیں تو جو واجب ہے وہ ممتنع نہیں یا ممکن نہیں بھئی اور جو ممتنع ہے وہ واجب نہیں اور واجب نہیں اور ممکن نہیں اچھا تو ایک قسم کیا ہوئی واجب توجہ ہے پھر ذرا نقشے پہ نظر رکھو ایک قسم کیا ہوئی واجب اور اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں جب اس کو یجیبو سے تعبیر کرتے ہیں تو معلوم ہوا باقی دونوں قسمیں لا یجیبو ہیں یہ جب یجیبو ہے تو باقی دو کیا ہیں وہ یجیبو ہیں نہیں یجیبو تو صرف یہ ہے تو باقی دو پھر کیا ہو گئے لا یجیبو جب ان کے ساتھ لا یجیبو لکھو ان کے ساتھ لا یجیبو لکھو لا یجیبو لکھو ممتنع کے ساتھ بھی لا یجیبو لکھو اور ممکن کے ساتھ بھی لا یجیبو لکھو لکھ دیا ایک واجب کے ساتھ کیا لکھا یجیبو اور ممتنع کے ساتھ کیا لکھا لا یجیبو اور ممکن کے ساتھ بھی کیا لکھا لا یعجیبو اچھا ان میں سے ایک قسم ہے ممتنع جب یہ ممتنع ہے باقی دونوں ممتنع ہیں تو ان کے ساتھ لکھو لا یمتنعو لکھو دونوں کے ساتھ واجب کے ساتھ بھی لکھ دو لا یمتنعو اور ممکن کے ساتھ بھی لکھو لا یمتنعو جی اب سورت سمجھ میں آ رہی ہے کچھ تو دیکھو بھئی دیکھو توجہ نقشے پہ نظر رکھو جب میں کہوں یعجیبو تو کتنے قسمیں داخل نقشے پہ دیکھو جب میں کہوں یعجیبو کتنے قسمیں داخل ایک یہ قسم کونسی لا یمتنعو واجب 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 ممتنع اور ممکن ان تین کا آپ نے نام لینا ہے کس کا واجب ممتنع اور ممکن جب میں نے کہا یعجیبو تو اس میں کون داخل واجب داخل ممتنع داخل ہوا پھر سنو توجہ سے سنو یہ در دیکھو جب میں نے کہا یعجیبو صرف کون داخل ہوا واجب داخل ہے ممکن داخل ہے ممتنع داخل ہے نہیں اچھا اب میں کہتا ہوں یمتنعو میں نے کیا کہا کون داخل ممتنع داخل اور دو داخل ہیں نہیں اور دونوں داخل نہیں اچھا اب سنو اب میں کہتا ہوں لا یمتنعو کون کون داخل واجب بھی داخل اور ممکن بھی داخل توجہ ہے میں نے کیا کہا لا یمتنعو لا یمتنع کون کون آگا ہے واجب اور ممکن واجب اور ممکن ممکن دونوں داخل ہو گئے جب میں نے کہا نا ایک چیز ناممکن نہیں ہے ناممکن نہیں ہے تو واجب بھی اس میں آگیا کیونکہ واجب کا تو ہونا ضروری تو وہ ناممکن ہے یا ممکن ہے وہ لازمی ہے واجب ضروری ہے وہ تو ضروری ہے تو ناممکن سے نکل گیا یا نہیں تو لا یمتنعو میں کون کون آگیا نقشے پہ پھر دیکھیں لا یمتنعو میں کون داخل واجب واجب بھی اور ممکن بھی ممکن بھی ممکن بھی اچھا آپ دیکھو لا یجیبو لا یجیبو میں کون کون داخل ممتنع اور ممکن ممتنع بھی اور ممکن بھی سورت سمجھ میں آگئے اور ممکن میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ کیا لکھا ہے لا یجیبو لا یمتنعو معلوم ہے یہ کون سا ممکن ہے ممکن عام ہے ممکن خاص ہے ممکن خاص ہے اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں جانب سلب الضرورت عن الجانب یعنی لا یجیبو و لا یمتنعو نہ ہونا ضروری اور نہ نہ ہونا ضروری تو میں نے آپ کو لکھوایا تھا اگر آپ کو تقریر دیکھیں کہ ممکن خاص کو یا امکان خاص کو کس سے تعبیر کرتے ہیں لا یجیبو لا یمتنعو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں نقشہ میں ممکن کے ساتھ کیا آگیا لا یجیبو لا یمتنعو معلوم ہے یہ کون سا ممکن ہے ممکن ہے خاص ہے اور پھر امکان عام کی ایک قسم کیا ہے مقید بجانب وجود اس کو کس کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں اس کو لا یمتنعو سے کس سے تعبیر کرتے ہیں لا یمتنعو سے تعبیر کرتے ہیں اور لا یمتنعو اس میں کون کون آگئے واجب بھی آیا اور ممکنے خاص بھی آیا کون آیا واجب بھی آیا اور اگر امکان عام مقید بجانب العدم ہو اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں لا عجیبو سے اور لا عجیبو میں کون کون داخل ممتنع بھی داخل اور ممکن بھی داخل ہے توجہ ہے پھر دوہرالو پھر دوہرالو لا یجیبو یوں کو لا یمتنع میں کون داخل لا یمتنع کون سا امکان ہے لا یمتنع کیا لا یمتنع سے کون سا امکان مراد ہے امکان عام مقید بجانب العدم امکان عام مقید بجانب العدم اچھا اب آؤ اشکال پر اشکال کیا تھا کتاب میں کہ آپ نے ذکر کیا کہ امکان سے امکان عام مراد ہے یا امکان خاص امکان خاص مراد لو تو اس میں واجب داخل نہیں امکان خاص میں واجب داخل نہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں ممکن خاص اور واجب ایک دوسرے کے مقابل ہیں یا نہیں ابھی جو آپ نے نقشہ بنایا کیا ہے واجب ممتنع اور ممکن خاص ممکن خاص بالکل الگ ہے جب ممکن خاص بولیں تو اس میں واجب داخل ہو رہا ہے اس میں تو واجب داخل نہیں ہو رہا واجب تو اس کے مقابلے میں ہے تو لہٰذا اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ امکان سے مراد مطن میں کیا لکھا اس امکان سے آپ کی کیا مراد ہے یا تو امکان خاص مراد ہے اگر امکان خاص مراد لیں تو امکان خاص تو کیا ہوتا ہے لا یجبو لا امتنع تو اس میں واجب داخل ہو رہا ہے اس میں تو واجب داخل نہیں ہو رہا اور اگر اسے امکان عام مراد لیتے ہیں تو اشکال کیا تھا اس میں کون داخل ہوتا ہے اس میں تو ممتنع بھی داخل ہو جاتا ہے امکان عام امکان عام میں ممتنع بھی داخل ہو جاتا ہے تو دونوں طرف امتنع آ گیا گیا ہے ایک ماہ قبل میں بھی امتنا کا ذکر اور آو کے ماہ بعد بھی امتنا کا ذکر ہے تو جواب دیا کہ یہاں امکان عام مطلقا نہیں مراد امکان عام مراد ہے لیکن مطلقا نہیں بلکہ اس کے خاص قسم مراد ہے اور وہ کیا مقید بجانب الوجود اور اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں لا یمتنعو سے اور لا یمتنعو میں کون کون داخل ہو رہا ہے ذرا نقشے پہ دیکھ کے مجھے بتاؤ لا یمتنعو واجب بھی داخل ہو گیا یا نہیں آپ کہہ رہے تھے واجب نکل رہا ہے واجب بھی داخل ہو گیا اور کون لا یمتنعو میں داخل ہوا ممکن ہے خاص بھی داخل ہو گیا تو ممتنع کے علاوہ ساری چیزیں آگئی ہیں تین ہی تو قسم کی چیزیں تھیں تینوں میں سے دونوں قسمیں آگئیں امکان عام مقید بجانب الوجود کے اندر آگئیں سورت سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو یہ معنی ہے اب دیکھئے بھئی شرعہ کے اندر دیکھئے قولہو او امکنت مصنف کا قول او امکنت کہتے ہیں ای لم یمتنع افرادو لا یمتنعو آگیا یا نہیں لم یمتنعو وہی ہے نا لا یمتنعو دیکھا ای لم یمتنع افرادو اس کے افراد ممتنع نہ ہو جب لم یمتنع کہا کون کون آگئے پھر دیکھو نقشے پہ واجب اور ممکن واجب اور ممکن خاص یہی بیان کر رہے ہیں فَيَشْمُلُ الْوَاجِبَ وَالْمُمْكِنَ الْخَاسَ كِلَيْهِمَا تو یہ واجب کو بھی شامل ہوا اور ممکن خاص ان دونوں کو یہ شامل ہوا واجب اور ممکن خاص دونوں کو یہ شامل ہوا بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی یہ ہے امکان خاص اور امکان عام امکان خاص میں دونوں جانب سے ضرورت کا سلب ہوتا ہے ہونا بھی ضروری نہیں اور نہ ہونا بھی اور اس کو تعبیر کسے کرتے ہیں لا یجبو لا یمتنعو کیسا تعبیر کرتے ہیں لا یجبو یعنی ہونا ضروری نہیں اور لا یمتنعو نہ ہونا بھی ضروری نہیں اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کائنات میں اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ممکن ممکن یعنی ان کا نہ ہونا اور ہونا برابر ہے تو جب میں کہوں نا لا یمتنعو ناممکن نہیں ہے تو اس میں واجب بھی آ جاتا ہے واجب ناممکن ہے کوئی نہیں اس کا تو ہونا ضروری تو وہ تو ناممکن تو نہیں ہے وہ بھی اس کے اندر داخل امکان عام میں اور ممکن خاص بھی اس کے اندر داخل ہے اور امکان خاص کو امکان خاص کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں دونوں قیدیں ہیں امکان عام میں تو ایک قید ہوتی ہے یا لا یجبو کی قید ہوتی ہے یا لا یمتنعو کی قید ہوتی ہے دونوں قیدوں میں سے ایک قید ہوتی ہے لیکن اس میں دونوں قیدیں ہیں اور ظاہر سی بات ہے چیزوں میں جون جون قیدیں بڑھتی جائیں وہ خاص ہوتی چلی جاتی ہے مثلا میں کہوں مسلمان دیکھو ساری دنیا کے مسلمان آگئے اس میں اور جب میں کہوں پاکستانی مسلمان قید بڑھا دی یا نہیں اب خاص ہو گئے یا نہیں مسلمان کم ہو گئے اب میں اس میں اور قید بڑھا دوں پاکستانی لاہوری مسلمان دیکھا اور بھی خاص ہو گئے افراد کم سے کم ہوتے چلے گئے تو جتنی قید بڑھتی ہے چیز میں تخصیص آتی جاتی ہے اس کے افراد کم ہوتے جاتے ہیں سورت سمجھ میں آگئی تو جب کہا کہ جب اس میں لا یجبو کی بھی قید اور لا یمتنعو کی بھی قید تو یہ خاص ہوا اور امکان عام میں ایک قید ہوتی ہے یا لا یجبو کی قید ہوتی ہے یا لا یمتنعو کی قید ہوتی ہے تو یہ اس کے مقابلے میں خاص ہوا اب عبارت سمجھ میں آگئی پھر دیکھ لیں امکانت سے کیا مراد ہے کہتے ہیں ایلم یمتنع جو ممتنعنا ہو افرادو اس کے یہ جس کے افراد ممتنعنا ہو فیشملو الواجب والممکن الخاص تو یہ واجب اور ممکن خاص دونوں کو شامل ہوا اشکال حل ہو گیا اشکال کیا تھا امکان آیا اوپر لفظ امکانت اس سے امکان خاص مراد ہے یا امکان عام اگر امکان خاص مراد نے تو اس صورت میں تو واجب اس میں داخل ہی نہیں ہوتا کیونکہ امکان ممکن خاص تو وہ ہے جس کا ہونا نہ ہونا برابر اور واجب کا تو ہونا ضروری اور اگر آپ امکان عام مراد لیتے ہیں تو بھی بات درست نہیں کیونکہ امکان عام کے اندر تو ممتنع بھی داخل ہو جاتا ہے امکان عام کی دیکھو پھر اب نقشے پہ ذرا ہو امکان عام ایک تھا مقید بجانب الوجود اس کو کس سے تعبیر کیا لا یمتنعوں سے اور لا یمتنعوں میں کون کون داخل ہوئے پھر نقشے پہ دیکھو لا یمتنعوں میں واجب بھی داخل اور ممکن ہے خاص اچھا اور اگر امکان عام ہوتا مقید امکان عام کیا ہوتا مقید بجانب العدم اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں لا یمتنعوں سے ذرا دیکھو لا یمتنعوں کس کس کے ساتھ ہے نقشے میں ممتنع کے ساتھ بھی ہے اور ممکن ہے خاص کے ساتھ تو اگر یہ امکان عام کیا ہوتا مقید بجانب العدم تو اسی میں کون داخل تھا ممتنع داخل تھا یا نہیں لا یمتنعوں کے اندر ممتنع بھی داخل ہے تو ما قبل میں بھی امتنع ما بعد میں بھی ممتنع یعنی امتنعات آ گیا تو دونوں طرف ایک چیز تو جواب دے دیا کہ مطلقا امکان عام کی ہر قسم یہاں مراد نہیں ہے بلکہ صرف کونسی قسم مراد ہے ایک قسم امکان عام مقید بجانب الوجود اور اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں لا یمتنعوں سے اور اس میں واجب بھی داخل اور ممکن ہے خاص بھی داخل ہے بھئی اچھی طرح ہم بات سمجھ میں آگئی کہ ممکن امکان خاص کسے کہتے ہیں اور امکان عام امکان خاص میں کیا ہوتا ہے دونوں جانب سے ضرورت کا سلب ہوتا ہے دونوں جانب کیا مانا ہونا اور نہ ہونا ہونا بھی ضروری نہیں اور نہ ہونا بھی ضروری نہیں اور امکان عام میں کیا ہوتا ہے جانب مخالف سے ضرورت کا سلب ہوتا ہے یعنی اگر ہونے کا ذکر ہے تو نہ ہونا ضروری نہیں اور اگر نہ ہونے کا ذکر ہے تو ہونا ضروری نہیں اور قضیہ موجبہ کے اندر اگر امکان عام ہو تو وہ کونسا امکان ہوتا ہے مقید بجانب الوجود اور قضیہ سالبہ کے اندر کر امکان عام ذکر ہو تو کونسا امکان ہوتا ہے امکان عام کی کونسی قسم ہوتی ہے مقید بجانب الادم اچھی طرح بات سمجھ میں آگئے کل پھر بھی انشاءاللہ اس کا مختصر تقرار کر لیں گے انشاءاللہ اور بھی ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے گا تو یہ عام ہے امکان عام جو ہم عام باتوں میں ذکر کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے زیدہ آیا ہو ہو سکتا ہے زیدہ نہ آیا ہو ہو سکتا ہے استاذ یہ سوال پوچھ لیں ہو سکتا ہے یہ والا پوچھ لیں دیکھا تو یہ جو ہو سکتا ہے یعنی ممکن ہے تو اس میں کونسی صورت ہوتی ہے آج آپ نے تفصیل پڑھ لی تو اسی کو امکان کے ساتھ ذکر کرتے ہیں چلیے بس بیہادہ ہو المرام اللہ علم بحقیقت کلم